لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین جر رہا ہے اور آپ اس طرح سے انجائے کر رہے ہیں بھائی ان کی نجی زندگی ہے اور وہ اگر کر رہے ہیں تو آپ اختلاف اپنے دائرے میں رہ کر ایک حد میں رہ کر ان کو ضرور سمجھائیں دیکھئے غلطی تو انسان سے ہی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اچھے دائرے میں رہ کر اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں ان حالات میں بالکل غلط ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہیں آپ کا ہمارے چینل علیہ السلام اکٹیو پر ابھی دو دن قبل انڈیا پاکستان کا گجرات کے احمدباد کے ایک بہت بڑے شیڑے میں کرکیٹ میاز تھا اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ انہی دنوں میں فلسطین کے کمزور نحت مظلوم لوگوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے وہ بھی ان دنوں میں ہے مسلمان جتنا اپنے وطن سے محبت کرتا ہے شاید ہی کوئی اتنا محبت کر سکتا ہوگا لیکن ہمیں ان بھقتوں کو یہ دکھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کرکیٹ میاز عام دنوں میں یا ابھی بھی دیکھنے جا سکتے ہیں لیکن لوگوں میں اس کو چرچہ کرنا اور اس کو اس طرح سے بیان کرنا کہ دیکھئے ہمارے دل میں ہندوستان کی محبت ہے اس طرح سے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہندوستان سے ہم جتنی محبت کرتے ہیں ہر ایک اس کو جانتا ہے ناظرین اکرام بتا دیں جو والی ووٹ کی فیمس اداکارہ تھی سنا خان جس نے توبہ کی اور اس کے بعد گجرات کے ایک مولوی صاحب جن کا نام ہے انس ان سے انہوں نے نکاح کیا اور بڑی اچھی بات ہے جس پر بہت سارے علماء نے ان کو مبارک بادیاں دیں اور اس کے بعد جو حال ہی میں کرکٹ میاز تھا گجرات میں احمدباد میں پاکستان انڈیا کا وہ میاز دیکھنے کے لئے وہ دونوں گئے تھے اور تصویریں حضور معمول جو ان کی عادت ہے انہوں نے لگایا تو اس کے بعد لوگوں نے جو ان کو ٹرول کرنا شروع کیا اگرچہ کہ اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن جو انداز اپنایا لوگوں نے وہ انداز کی اس انداز کی ذرا برابر بھی حمایت نہیں کی جا سکتی بلاخر بتایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ دو تین گھنٹوں میں ہماری بہن سنا خان نے وہ فوٹوز اپنے انشٹاگرام کے اکاؤنٹ سے ہٹا دی اور چونکہ دو تین گھنٹے ہو گئے تھے تو لوگوں نے وہاں سے لے لی اور دوسرے پیجز پر جب اپلوٹ کی میں دیکھ رہا تھا تو وہاں پر مولوی انس کو لوگوں نے بڑی بڑی گالیاں دی ہوئی ہیں تو دوستوں اختلاف کرنا ہر ایک کا حق ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ایک عالم کو ایک مولوی کو اس طرح سے الفاظ سے ان کو گالیاں دینا بالکل مناسب نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین جر رہا ہے اور آپ اس طرح سے انجائے کر رہے ہیں وائی ان کی نجی زندگی ہے اور وہ اگر کر رہے ہیں تو آپ اختلاف اپنے دائرے میں رہ کر ایک حد میں رہ کر ان کو ضرور سمجھائیں اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ دوستو اگر آپ ہمارے واتس اپ چینل سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ حضرات ہمارے واتس اپ چینل کو ضرور جائن کریں اور فالو کر لیں جزاکم اللہ